جبکہ میرے آقا نے فرمایا تم جب تک بندوں کو معاف کرتے رہو گے اللہ بھی تمہیں معاف کرتا رہے گا اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بندوں کو معاف کرو ام الممین نظر تائشہ صدیقہ فرماتی حضور علیہ السلام نے اپنی تمام بی بیوں میں کبھی کسی کو ڈاٹا بھی نہیں کبھی نہیں ڈاٹا ہوں آج بی بیوں کو مار پیٹ ہوتی ہے طلاق کی دھمکی دی جاتی ہے بلکہ طلاق دیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر یہ بہت بڑی بھول ہے اور یاد رکھنا ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے حضور نے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ہمارا بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے آئیے بتا ہوں ایک شخص ہے جس نے نبی کے چچا جان کو قتل کیا اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا بہت چہیتے چچا بلکہ اس دور میں سب سے چہیتے چچا جتنے چچا اس وقت حضور کے حیاتے سب سے زیادہ چہیتے اگر کوئی چچا تھے حیات والوں میں تو وہ حضرت سید شہدہ امیر حمزہ تھی حضرت امیر حمزہ ہے بہت محبت تھی بہت پیار تھا اس لئے کے رشتے بھی تھے ایک تو یہ کہ حضرت حمزہ حضور علیہ سلام کی جو امی تھی تو وہ امی کے بھانجے بھی لگتے تھے حضرت علیہ سلام کی امی گھیں بھانجے بھی لگتے تھے حضرت امیر حمزہ ایک رشتہ یہ بھی تھا دوسرا رشتہ یہ تھا کہ ایک ماں یعنی حضرت سویبہ کا دودھ دونوں نے پیا تھا تو دودھ شریک بھائی بھی تھی رضائی بھائی بھی تھی بہت پیار تھا دونوں میں زیادہ نہیں صرف تین سال کی عمر میں فرق تھا حضرت امیر عمزہ کی عمرہ تین سال زیادہ تھی حضور علیہ السلام کی عمرہ شریف تین سال کم تھی یہ محبت لیکن محبت پڑی تھی وحشی نام کا ایک غلام حضرت امیر عمزہ کو شہید کر دیتا ہے قتل کر دیتا ہے اور صرف قتل نہیں کرتا ہے بلکہ سینہ چیتا ہے کلیجہ نکالتا ہے کان کاٹ کے انگلیاں کاٹ کے ایک عورت کو دیا جاتا ہے پھر وہ سب داستان ہیں اس کی طرف نہیں جاتا یہ میں کبھی بیان کر چکا ہوں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہے یہ حضرت امیر عمزہ کی شہادت ہے حضور علیہ السلام اس شہادت پر اتنا روئے کہ کسی موت پر حضور کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا گیا اتنے حضور کے آنسو بہے سرکار علیہ السلام کو اتنی تکلیف تھی حضرت امیر عمزہ کی جانے پر اب مکہ فتح ہوا مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام کو کچھ لوگ یاد تھے کہ یہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسے جرائم کیے ہیں کہ ان لوگوں کے دخ مسلمان بھول نہیں سکتے تو سرکار علیہ السلام نے ان کی ایک لشٹ بنوائی تھی کہ یہ جہاں دکھیں گے ان کو وہی قتل کر دے انہیں نہیں چھوڑا کہ جہاں دکھیں ان کو قتل کر دینا ان میں سے وحشی کا نام بھی تھا جناب وحشی ان کا نام بھی تھا کہ یہ شخص جہاں دکھیں قاتل حمزہ کا اسے قتل کر دے یعنی کہ اپنی زبان میں یوں کہلے کہ بلیک لشٹ میں اس کا نام تھا اس شخص کا حالانکہ بعد بھی وہ ایمان لے آئے تو ایمان لانے کے بعد اب وہ قابل احترام ہو گئے اس کا خیال کرنا چاہیے لیکن ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے کہ انہیں قتل کر دینا جہاں دیکھیں قابل معافی جرم نے یہ بہت دکھ دیا اس شخص نے لیکن ایسا ہوا کہ کسی مسلمان کے ہاتھ وہ نہیں لگے مکہ کے کسی شخص نے کہا وحشی محمد عربی نے تیرے لئے اعلان کیا ہے کہ تُو جہاں دیکھیں قتل کر وحشی نے کہا جب قتل ہی ہونا ہے تو کسی مسلمان عام مسلمان کے ہاتھ سے کیوں میں سیدھے جا کے محمد عربی کی سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں تاں کہ وہ خود مجھے قتل کرے کیونکہ وہ قتل کریں گے تو یہ ہوگا کہ محمد عربی نہیں قتل کیا علاکہ اس کو نہیں پتا تھا کہ حضور جس کو قتل کریں کیونکہ سب سے بترین انسان دنیا کا وہ ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھوں سے قتل ہوتا ہے یا جو نبی کو شہید کرتا ہے وہ سب سے بترین ہے یا جس کو نبی نے قتل کیا وہ سب سے بترین ہے علاکہ حضور علیہ السلام نے کسی کو قتل پوری زندگی میں نہیں کیا ایک آدمی کے سوا ابن خلف حضور سے ایک دن آیا اس نے خود اس کو خود چربی چڑھی تھی اس نے کہا کہ محمد ہم میں سے جو حق پہ ہوگا وہ ناحق والے کو قتل کرے گا حضور نے کہا ٹھیک کیونکہ حق و باطل کی بات اس نے زبردستی آ کر کے یعنی اپنی موت کو خود دعوت دی ورنہ حضور نے پورے زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا لیکن ابن خلف نے کیا کہا تھا کہ ہم میں جو حق پہ ہوگا وہ باطل والے وہ قتل کرے گا تو حضور علیہ السلام کے سامنے وہ آ گیا حضور علیہ السلام نے قتل بھی کیا تو شانِ رحمت اللیل عالمینی سے اس کو قتل کیا تو کہ قتل کرنے کا کیا ہوتا ہے گردن اڑا دی جاتی ہے پیٹ میں کھنجائے ڈال دیا جاتا ہے یہ سب ہوتا ہے نا حضور نے قتل کیا کیسے بس اپنا نیزہ اس کو چوبا دیا اس کے جسم میں چوبا دیا کہا جا اب تو قتل ہو جائے گا وہ گیا پورے میدان میں ناشتہ پھرتا تھا میں قتل ہو گیا میں قتل ہو گیا ابو جیل نے ہس کے کہا نادان صرف تجھ پہ انہوں نے نیزہ چوبایا بعدوں لوگ نیزہ چوبانے سے بھی مرتے اس نے کہا تجھے نہیں پتا تو محمد عربی کو نہیں جانتا یہ تو نیزہ چوبایا ہے نا یہ درد جو مجھے ہو رہا ہے وہ تو نہیں جانتا اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو بھی میں مر جاتا اگر وہ تھوک بھی دے تو میں مر جاتا لیکن شان رحمت اللی العالمین ہی دیکھے کہ اپنے دشمن کو بھی کوئی ایسا قتل نہیں ہوا ہوگا کہ بس نیزہ چوبو دیا بس ہلکا کہا جاؤ اور پھر وہ مر بھی گیا یہ شان حضور علیہ السلام کی لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ وحشی نے کہا پھر میں محمد کیا تو قتل ہونا چاہتا ہوں اور وہ بڑا بہدر آدمی تھا قد چھوٹا تھا اور حبشی گلام تھا آنکھی چھوٹی چھوٹی ایک دم سرخ سرخ آنکھیں اور بڑا بہدر اور بہت چطر چالاک انسان تھا سامنے آکے کھڑا ہو گیا سرکار علیہ السلام کی آدھت کریمہ تھی نگاہیں اکثر جھکی رہتی تھی جھکی بھی نگاہیں رہتی تھی سرکار نگاہیں جھکا کے بیٹھے تھے آ کر کھڑا ہوا تو اس نے آ کر سیدھے کہا اے محمد روحی فیدہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے کون چچا جات قاتل اور وہ بھی کیسا قاتل کلیجہ نکالنے والا سینہ چھرنے والا کان کھٹنے والا آنکھ کھٹنے والا ناکھ کھٹنے والا انگلیہ کھٹنے والا صحابہ کو ایسے دکھ دینے والا کہ اس پر صحابہ بیچین رہے اور آ کر کھڑی ہو کے کہتا ہے آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے تو اچھا تو کون ہے اس نے کہا میں ہی وحشیوں کہا حمزہ کا قاتل کہاں حمزہ کا قاتل آج آیا ہوں معافی مانگنے کے لئے معاف کر سکتے ہیں حضور نے کہا ہاں معاف کر دیں گے تمہیں بھی کوئی ہے چچا کا سگی چچا کا قاتل آگر کہتا ہے معاف کر دو حضور کہتے ہیں ہاں معاف کر دیں گے لیکن شرط ایک ہی ہے کہ کیا شرط ہے کہ کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ معاف کر دیں گے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ معاف کر دیں گے یا سوچو ہم انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ چھوٹا بھائی عید کا سلام کرنے مجھے آئے گا اور وہ نہیں آئے گا میں اس سے بات نہیں کروں گا کیوں عید کے سلام کا اسی کو حکم ہے کہ چھوٹا ہی آتا رہے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بڑا بھائی خود چل کر چھوٹے بھائی کے گھر سلام کرنے کو پہنچ جا جب نبی امتی کے گھر جا سکتے ہیں تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے گھر کیوں نہیں آ سکتا بڑا بھائی چھوٹی بین کے گھر کیوں نہیں آ سکتا یہ ہے یہ تعلیم ہم بول چکے ہیں اسی لئے معاشرے میں آگ لگی ہوئی ہے تباہی یہ بربادی ہے ہم جو ہے وہ سب کچھ بن رہے ہیں لیکن ہم سچے پکے مسلمان نہیں بن پا رہے ہیں ہم حضور کی صیرت کو اختیار نہیں کر پا رہے ہیں بس میں لمبی نہیں کروں گا مختصر میں سمیٹنا چاہتا ہوں اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے اللہ کے حبیب نے فرمایا ماف کر دیں گے لیکن مسلمان ہو جاؤ اس نے کہا ٹھیک ہے مسلمان ہو جائے گے لیکن ایک بات پوچھنی ہے میں نے سنا ہے کہ جو کسی کو ناہا قتل کرے اللہ اس کو ماف نہیں کرتا تو آپ تو مجھے ماف کر رہے ہیں لیکن آپ کا اللہ مجھے ماف نہیں کرے گا اور وہ عذاب دے گا تو سرکار نے فرمایا ایسا نہیں ہوتا جس کو میں نے ماف کر دیا میرا اللہ بھی اس کو ماف کر دے گا جس کو میں نے ماف کر دیا اس کو میرا اللہ بھی ماف کر دے گا اس نے کہا مگر آپ تو کہہ رہے ہیں نا وہ ماف نہ کرے تو اگر وہ ماف نہ کرے تو اب دل کے کانوں سے سنیں کسی صوفی نے یہاں پر بہت اچھی بات کہی ہے یہاں دل کے کانوں سے سنیں جب بحشی نے کہا نا کہ آپ معاف کر رہے ہیں لیکن اگر وہ بالفرض ایسا کیوں نہ کرے تو سرکار فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا لیکن اگر تو کہتا ہے تیرے کہنے کے مطابق کہ اللہ معاف نہ کرے تو تو سن تیرے ساتھ میرا وعدہ ہے تیرے ساتھ میرا وعدہ ہے پوری امت کو بخشوانے کے لیے ایک سجدہ کروں گا پوری امت کو بخشوانے کے لیے ایک سجدہ کروں گا اور اگر تجھے معاف نہ کیا گیا تو تیرے اکیلے کے لیے دوسرا سجدہ کروں گا اور جب تک انہ تجھے معاف نہیں کرے گا میں سجدہ ہی کرتا رہا ہوں آپ دور فرمائیں یہ ہے معاف کرنے کا انداز یہ معاف کرنے کی حضور علیہ السلام کی صفت کس کو معاف کیا جا رہا ہے ایک کافر کس کو معاف کیا جا رہا ہے چچا کے قاتل کو کس کو معاف کیا جا رہا ہے چچا کے جسم کے مسلح کرنے والے کو اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جنابِ وحشی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں اور مسلمان ہونے کے بعد اتنا بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں کہ لوگ ان پر اش اش کرتے ہیں کہ مسلمِ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضرتِ وحشی نے اس کو قتل کیا اور اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ جب میں کافر تھا تو میں نے اپنے دور کے سب سے اچھے انسان کو صحابہ میں شہید کیا تھا اور ابو جب میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میں نے اپنے دور کے سب سے بترین انسان کو قتل کر دیا ہے تو مولا اب اس عمل کو اس عمل کے لئے کفارہ بنا دے اور مجھے معاف فرما دے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شان سے معاف فرمایا دیکھو دشمن کے ساتھ یہ سلوک بہن کے ساتھ وہ سلوک اور دو باتیں بہن کے ساتھ